تو سولہ ماہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ عمران خان صاحب کی دین ہے وہ آئی ایم ایف کا وہ معایدہ ہے جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہے اور اس آئی ایم ایف کے معایدے کی وجہ سے جس کو انہوں نے ڈیفولٹ کیا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس خلاف ورزی کے اوپر پاکستان کو دیوالیے کے قریب پہنچایا سولہ ماہ میں شباز شریف نے ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا شری لنکا بننے سے بچایا جا نہ دوائی ملتی نہ پیٹرول ملتا نہ کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ملتی اور ملک کی اندر دھاوا بولا جاتا بلوے ہوتے اور انارکی پھیلتی سب سے بڑا جو کارنامہ ہے اور اس کے بعد ایک اور بات کہ سولہ ماہ میں جو مہنگائی ہے وہ ان چار سال کی نالائکی نہ اہلی چوری اور لوٹ مار ہے دیکھیں بلاول بھٹو صاحب سے ہمارا اچھا تلق ہے مگر بدقسمتی ہے کہ چودہ پندرہ سال ہم کراچی یا اندرون سندھ نہ جا سکے کسی بھی وجہ سے یا مسرد کے تحت یا ایک قومی جماعت ہونے کے ناتے ہم سمجھتے تھے کہ قومی جماعتوں کو کمزور کرنے کی جو روش ہے وہ ختم ہونی چاہیے ایک سندھ کی حد تک کسی جماعت کو نہیں رہنا چاہیے مگر جو چودہ پندرہ سال اس کراچی یا اندرون سندھ کے حالات رہے ہمیں مجبور کر دیا گیا حالات نے کہ ہم آج اندرون سندھ میں بھی ہماری تنظیم کے لوگ پارٹی کے لوگ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں اسی طرح کراچی میں کر رہی ہیں نئی وہاں تنظیم بنا دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف مجود ہے وہاں یہ احساس ہے ان کو کہ کہیں اندرون سندھ یا کراچی ان کے ہاتھ سے نہ جاتا رہے تو اگر اس طرح کی گفتگو کر کے کوئی کہے کہ ہم کراچی چھوڑ کے آ جائیں یا اندرون سندھ انتخابات میں جو ہم حصہ لینے جا رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں تو وہ یہ ممکن نہیں ہے جہاں تک تلق ہے نواز شریف کے حوالے سے آپ کا کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو بہت پہلے یہ بات کی تھی ہم نے تو دسمبر دوزار اکیس کو کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں مگر اس وقت کا جو پرائیم نیسٹر تھا اور جو ایک پیج پہ سب لوگ تھے انہوں نے کیابنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیابنٹ میٹنگ میں اس وقت کا جو پرائیم نیسٹر تھا لگا ہوا اس نے یہ بات کہی کہ ہم کسی طور پر بھی نواز شریف کو پاکستان نہیں آنے دیں گے جو ایک اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے یا ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا مدعوہ ہے نواز شریف ہی وہ مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان کی دیگر جماعتیں ہوں اگر دیگر جماعتیں تمام ملکے بھی اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتی جو دوہزار ستارہ میں گر گیا ہے دوہزار ستارہ کے بعد تو سولہ ماہ کی جو حکومت تھی یارہ جماعتوں کی وہ ملکے نکال سکتی مگر یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کا وین نواز شریف کا تجربہ نواز شریف کے لوگوں کا اعتماد نواز شریف پر انویسٹر کا اعتماد نواز شریف پر پاکستان کے دوست ممالک کا جو اعتماد ہے اور قوم کا جو اعتماد ہے نواز شریف کے بغیر پاکستان کو اس گرداب سے نہیں نکالا جا سکتا